ایلو ایبریون ویلکم ٹو میک چینل کیا ہال چل ہے جی کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو ویورٹ جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کہیں ہوں بہت ہی پیارے گاؤن کے ڈیجائن جی ہاں آپ کے گاؤن کے نہیں بیبی گرل کے گاؤن کی بات کر رہی ہوں چھوٹی بیبی گرل کے لیے کیوٹ بیبی گرل کے لیے یا کہہ لیں کہ نیو بون بیبی کے لیے ایک سے ڈیر فائلتر کی بچیوں کے لیے اس میں گاؤن کے ڈیزائن آپ لوگوں کو بہت سارے ملیں گے اور گاؤن کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے گاؤن کے کس پرنٹ کے اوپر کس طرح کا ڈیزائن بنانا ہے کس پرنٹ کے اوپر کس طرح کا لیس کا یوز کرنا ہے یہ سارے آئیڈیاز آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو آپ لوگ سے ریکویسٹ رکھے کے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں اس لیزائن کے اگر ہم بات کریں اس میں دیکھیں تین چار کلر یوز کی گئے ہیں اور الیدہ الیدہ ان کی لیئر بنا کے اور اس کو گاؤن کی شیپ دے دی گئی ہے اس طرح سے آپ لوگ بھی 1 لیئر 2 لیئر 3 لیئر سٹیپ جو ہیں فریل کے بنا سکتے ہیں بہت ہی پیاری گاؤن لگتی ہے جس طرح کہ اس میں دیکھیں 2 لیئر بنائی گئی ہیں آپ لوگ بھی وی بیگرل کا ڈریس جو ہے وہ 2 لیئر بنا سکتے ہیں چھوٹی فریل کر لیں اور تو آپ لوگ 3 لیئر بھی بنا سکتے ہیں جتنی چاہیں آپ لوگ لیئر بنا سکتے ہیں یہ سارے ڈریسز جو ہیں وہ سلیو لیس ہیں آپ لوگ ان کو سلیو لیس ڈریس بھی کہہ سکتے ہیں یا گاؤن کے ڈیزائن بھی کہہ سکتے ہیں سارے اس میں گاؤن کے ڈیزائن ہی آئٹ کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے گاؤن کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے یہ پلیٹ پرینٹ ہے اس میں لائننگ والا پرینٹ ہے اور اس میں دیکھیں سٹیپس بنائی گئی ہیں اور وہ انارکلی شیپ دے دی گئی ہے اس کو تھوڑی سی جو اس کا بٹم ہے اس کو تھوڑا ساتھ اس طرح کا شیپ دیا گیا ہے تو اس ڈیزائن میں دیکھیں آپ لوگوں کے پرینٹڈ کپڑا ہے اور اس کی سٹیپس بنائی گئی ہیں سٹیپس کی جگہ پہ تو یہ سارے گاؤن کے ڈیزائن ہیں آپ لوگ اپنی بیبی گل کے لیے اس طرح کا ڈریس جو ہے وہ ضرور بنائیے گا اس ڈیوائن میں دیکھیں کہ دو کلر کا کمبینیشن کیا گیا ہے اور بہت ہی پیارا کمبینیشن لگ رہا ہے ڈیزائن بہت پیارا ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ایک سیمپل کپڑا لیں ایک پرینٹڈ لے لیں یا دونوں سیمپل لے کے ایک ڈارک کلر ایک لائٹ کلر لے کے اپنی بیبی گل کا ڈریس جو ہے وہ ٹو کلر میں ڈیزائننگ کے ساتھ بنا سکتے ہیں فراک بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ گاؤن بھی بنا سکتے ہیں تو اس گاؤن کے اگر ہم بات کریں تو اس میں پرینٹڈ کپڑا ہے اور اوپر اداسری کے ساتھ اس کا ٹو بنایا گیا ہے اور نیچے دیکھیں بہت ہی پیارا اس کا گھیرا لگا ہوا بہت ہی پیارا ہے تو یہ دیکھیں اس میں بٹر فلائی نیٹ کا یوز کیا گیا ہے آپ لوگ بٹر فلائی نیٹ پرینٹڈ نیٹ یا پھر ایمبرویڈری والی نیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ پرینٹڈ کپڑا سیمپل کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں کوٹن کے بھی بنا سکتے ہیں سمر اور ونٹر کے کسی سیزن کے لیے آپ لوگ'm ڈیسٹ بنانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ из طرح کا کپڑا لے رہے ہیں سمر کے لیے بنا رہے ہیں تو کوٹن لون لیں اگر ونٹر کے لیے بنان رہے ہیں تو پھر آپ لوگ گھول کا کپڑا لے رہے ہیں اس طرح کا ڈیزائن بنا لیں گاؤن بنا رہے ہیں اور نیچے اس کے ساتھ ایک چھوٹی جو ہے اس کا ٹاپ پہن لیتی ہیں اور اوپر یہ گاؤن پہن لیتی ہیں بیبیز تو بہت ہی پیارا لگتا ہے تو آپ یہ ڈیزائن جو ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت پیارے اور کیوٹ ڈیزائن ہیں اس میں اور بہت ہی پیارے اور لیٹسٹ ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے تو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور ایک پیارا سا کومنٹ بھی کیجئے گا ویڈیو کے حوالے سے اگر آپ لوگ پچھنا چاہ رہے ہیں کچھ تو مجھے کومنٹ سیکسیر میں ضرور بتائیں اس کے علاوہ کسی اور طرح کے ڈیزائن دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو وزٹ کیجئے گا اس میں آپ لوگوں کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے بہت سارے ڈیزائن ملیں گے تو اس درے ڈیزائن میں آپ لوگ دیکھیں کہ سریپس بنی ہوئی ہیں پرینٹڈ کپڑے کی گاؤن ہے تو اس میں چیک کا کپڑا یوز کیے گیا ہے چیک میں بھی بہت زیادہ ورائیٹیز آگئی ہیں آج کل بہت زیادہ پرینٹ آگئی ہیں تو تینکیو سو مچ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو کی طرف ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ڈیزائن کے ساتھ تو تب تک لیے اجازت دیجئے اپنا بہت حیال رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ